بیوی سے کہے نہ بیوی شہر سے کہے ادھار کی بات ہی نہ آئے نظرانداز کر دیا جائے کیونکہ لباس کی حیثیت ہے پردہ ہے تو پردہ کا کام کیا ہے ایب کو دیکھتا ضرور ہے مگر ڈیکلیر نہیں کرتا لوگوں پر وعدے نہیں کرتا ظاہر نہیں کرتا تو کپڑے کا یہ پہلا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف یہ کہ اس کے گمزوریوں کو نظرانداز کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حسن کو بڑھامے کی فکر کرنا ہے تعریف و توصیب بھی کرنا ہے بیوی شہر کے بارے میں پوچھا جائے الحمدللہ اچھا تجزیہ کرے شہر سے پوچھا جائے بیوی کے بارے میں اچھا تبصیرہ کرے کیوں کہ لباس زینت کا ذریعہ ہے لباس خوبی کو ظاہر کرتا ہے عیب کو چھپاتا ہے تو بیوی کی خوبی شہر ظاہر کرے شہر کی خوبی بیوی ظاہر کرے یہ اس کے عیب کو چھپائے وہ اس کے عیب کو چھپائے تیسرا کام بتایا کہ لباس کیا ہے موسمی تغیرات کو اپنے پر لیتا ہے مگر جس بدن پر ہے بدن کو تکلیف ہونے نہیں دیتا دھوپ میں کپڑا گرم ہوتا ہے بدن کو گرمی سے بچاتا ہے بارش میں کپڑا بھیگتا ہے بدن کو رہت پہنچانے کی فکر کرتا ہے تو موسمی تغیرات سے خود متاثر ہوتا ہے بدن کو رہت دیتا ہے اگر شدت دھوپ کی لباس ہٹانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کتنی سختی ہے لباس کی وجہ سے خفت تو ہوتی ہے تو لباس اگرچہ کہ پوری گرمی کو ختم تو نہیں کر سکتا مگر بسات بھر کوشش کرتا ہے جس کے بدن پر ہوں اس کو رہت پہنچے جس کے دسم پر ہوں اس کو آرام پہنچے فرما اے شوہر پوری بیوی کا اتمنان اگر نہ بھی کر سکتا ہے تو کم سے کم اس کی تکلیفوں کو دور تو کر سکتا ہے رہت کا اتمنان تو کر سکتا ہے اے بیوی گو کہ تو مکمت شوہر کے لئے رہت کا سامان نہ کر سکتی ہو لیکن اتنا تو ہو کہ لباس کے جیسا تکلیف کو تو اس سے دور کرنے کی فکر تو کر لے تو قرآن نے لباس کی تعبیر بجان کی قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب پاک کی شریعت کیسی جامع شریعت ہے قرآن کیسا دستور حیات ہے ایک تعبیر نے سارے جتنے بھی شکالات تھے اس کو ختم کر دیئے جتنے بھی مشکلات تھے اس کو دفعہ فرما دیئے پھر اس کے بعد فرمایا جب یہ تو اندر کی بات ہے خود دیکھ کر نظر انداز کر دے نا بے عیب کوئی نہیں ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اب کیسے گزاریں سرکار دعال عمر السلام کے صحابہ سرکار کے سامنے پوچھتے یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدینا علیہ ہمارے آقا ہم میں سے ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے کیا حق ہے سرکار بیوی کا سرکار نے فرمایا ان تُتعیمہا اذا تعیمتا جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاو تم اچھا کھاتے ہو تو ان کے اچھے کھانے کا احتمام کرلا وَتَقْسِوَهَا اِلَقْتَسَعِدْ دوسرا حق یہ ہے کہ تم جب پہنو تو ان کو بھی پہناؤ امدہ پوشاک کا انتدام کرنا خوراک اچھی دینا لباس اچھا دینا پھر کیا فرمایا فربان جاؤ اللہ کے پیارے حبیب کے ایک ایک فرمان پر فرمایا دیکھو کوئی عورت چاہے وہ حسین ہو کے کالی کلوٹی ہو وہ یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے چہرے میں کوئی نکتہ نکالا جائے تان و تشنی کے تیر سے اس کو گھائل کیا جائے فرمایا خبردار اس کے اوپر عیب نہ ڈالنا تان تشنی کا نشانہ نہ بنانا تان کے تیروں سے اس کے نازب دل کو زخمی نہ کرنا اللہ نے بنایا ہے جیسے بھی اس کو بنایا ہے بنانے والا مولا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین صورت میں ڈھالا ہے ایک مقام کی ایک جگہ میاں بیوی کی گفتگو ہو رہی تھی بیوی نہائی تھی حسین و جمیل تھی چوہر انتہائی بد صورت تھے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی کہا تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی ہوں تو کہنے لگے یہ کیسے کہا ہاں اللہ کی ذات سے امید ہے تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی تو کہا وہ کیسے سمجھایا جائے تو کہا بات ایسی ہے کہ تم جیسی حسین و جمیل بیوی کو اللہ نے میرے لئے رکھ دیا ہے تو میں شکر کرتا ہوں اس نعمت پر اللہ پاک شکر کرنے والوں کو بھی جنت دے گا اور مجھ جیسے بد صورت شہر کے ساتھ زندگی تم صبر سے گزارتی ہو صبر کرنے والے کو بھی اللہ جنت سے نوازے گا تو فرمایا صابر بھی جنتی ہے شاکر بھی جنتی ہے دیکھئے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لئے کہاں کہاں کیا کیا کوششیں کی جاتی رہی ہے تو باللہ کے پیارے حبیب پاک سے پوچھا گیا زوجہ کا حق کیا ہے تو سرکار نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اچھا پہناو اور اچھا کھلاو دوسرا حق ہے اور اس میں کوئی عیب نہ نکالنا اس کو مار کا نشانہ نہ بنانا زربو زدن کی کیفیت کا تصور ہی نہیں کرنا پھر فرمایا ولا تہجر اللہ بالویت اللہ فی الویت کبھی اگر کوئی سردنش کرنا ہو کوئی تنبیح کرنی ہو اگر اس کو کوئی اچھی رہ کی طرف لامے کے لئے اسلاح کی تدبیر کرنی ہو تو پھر گھر کے اندر ہی تھوڑا علاہت کی اختیار کی جا سکتی ہے مگر گھر سے باہر نہ نکالنا اس کو خاندام میں بدنام نہ کرنا اپنے سماج میں اس کی عیب جوئی کرتے نہ پھر نہ وَإِلُ لِكُلِّهُمَزَةِ اللُمَزَا نکتہ چینی کرنے والے کے لئے بربادی ہے عیب چینی کرنے والے کے لئے بربادی ہے فرمایا تانہ تشنی کرنے والے نکتہ چینی کرنے والے تباہ و تاراد ہونے والے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے فرمایا تو لہٰذا فرمایا پیارے آقا علیہ السلام اس کا خیال کرنا اب اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے وہ پیارا اشارت فرمایا حجت المدہ کے خدبے میں اے لوگو فستوسو بالنسائی خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھی تاقید کرتا ہوں اچھی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا تاکید یہ حکم کو قبول کرنا بے شک تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارا بھی تمہاری بیویوں پر حق ہے فرمایا اب کیا کیا حقوق ہے سرکار نے تفصیل بیان فرمائی دیکھو تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے اللہ یبطئن فروشکم من تکرہون ولا یعذن فی بیوتکم لمن تکرہون دو باتیں بیان کی پیارے آقا علیہ السلام نے فرما ایک تو یہ کہ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ اپنی آپ روح کی ہی پازت تمہارے لئے کرتے رہنا اپنے بستر پر اپنے بستر پر تمہارے بستر پر کسی کو رونے نہیں دینا تمہارے گھر میں کسی کو آنے نہ دینا سرکار نے کتنا نفسیاتی حصات جملہ دیا ہے سوچیں آپ غور کریں سب سے پہلا مقصد دنیا میں رشتہ نکاح کا یہی ہے کہ پاک دامنی اخیار کی جائے اللہ نے کیا فرمایا نکاح کیوں کیا جائے فرمایا محسینین غیر مسافحین نکاح کے دو مقصد بیان کیے ایک اس بات کی شکل میں دوسرا نفی کی شکل میں فرمایا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک حفاظتی قلعے میں پہنچا دیا جائے محسن کہا شادی کرنے والے مرد کو محسن کرنے والے عورت کو محسنہ کہا گیا اس سے آپ دیکھئے تعلق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے فرمایا یہ اپنی عزت و عبرو کے حفاظتی قلعے میں آ چکا ہے جو حفاظتی قلعے میں آ چکا ہے داکہ زنی سے محفوظ ہو گیا ہے لوٹ مار سے محفوظ ہو چکا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کا احسان یہ ہے فرمایا یہ رشتہ احسان والا ہے سواد سے احسان سین سے نہیں سین سے احسان کے معنی بھلائی کرنا سواد سے احسان کے معنی حسین یعنی مضبوط قلعے میں آ جانا تو فرمایا رشتہ نکاح سے آدمی ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے عورت بھی مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے مرد بھی مضبوط قلعے میں آتا ہے تو کیا مطلب عبرو کا تحفظ ہو پاک دامانی نصیب ہو جائے یہ مقصد ہے غیرہ مسافحین عبرو داغدار ہونے نہ پائے عزت پامال ہونے نہ پائے تو فرمایا عورت پر تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی عبرو کو تمہارے لئے بچا کے رکھے اپنی عزت پر غیر کی نظر پڑھنے نہ دے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور گھر میں کسی ایسے کو جس کے آنے کو تم پسند نہ کرتے ہو آنے کی اجازت نہ دے یہ تمہارے دو حقوق ہے بیان فرمایا اور ان کے تم پر حقوق کیا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں دیکھو ان پر تم اچھا معاملہ کرو کس میں ان کے لباس میں ان کے کھانے کا انتظام کرنے میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے بات کرے تو کھانا کھانے کی آتی ہے لباس پہنانے کی آ رہی ہے عیب جوئی نہ کرنے کی آ رہی ہے ان کو اب یہ ساری باتیں کیوں آ رہی ہے اس لیے کہ اس سے ان کو سکون ملے گا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے پہنا انسان کی پہننا اور اس کا مکان یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں پیارے آقا نے اس پر کیوں جنجور کر فرمایا کہ اس کا خیال کرنا اس کے پس منظر میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں لباس ہو کھانا ہو اور اچھی رہائش ہو یہ تین باتیں کیونکہ بجان فرمائی سرکار دوالم علیہ السلام نے کیونکہ اس سے انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے تو سب سے مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ذہنی سکون کا انتدام ہو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں خواہشات کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور جلد کھانے والے جملے بھی کستے جاتے ہیں تو فرمایا یہ حقوق پر کاربند ہونا نہیں ہے یہ حقوق کو پامال کرنا ہے ایک انسان وہ ہے کہ جو کھلانے کا انتدام بھی کرتا ہے اچھا اس کے لئے لباس کا انتدام بھی کرتا ہے زیورات بھی اس کو جو کہتی ہے اس سے زیادہ لاکر دے رہتا ہے پھر بھی عورتیں پریشان رہتی ہیں بے چین رہتی ہیں کیا وجہ ہے ذہن کو سکون نہیں ہے جب بھی بات کرتا ہے تو تانو تشنی کے تیر گھائے سے دل کو گھائل کرتے رہتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے فرمان سے بیان کیا المرأتو اذا صلت خمسہا وسامت شہرہا و احسنت فرجہا و اطاعت بعلہا فالتدخل من ای ابواب جنت شاعت پیارے آقا علیہ السلام نے چار باتیں بتائی میری ماں اور بہنوں توجہ کی خابل ہے پیارے آقا کی فرمان کی کیا شان ہے اللہ اکبر فرماتے عورت اب دیکھیں عورت کا یہاں بیوی کا رب تو ضبط بیان ہو رہا ہے تو شروع کس سے ہو رہی ہے گفتگو ہم سمجھیں شوہر کے تعلق سے یہ ہونا یہ فرماتے ہوں گے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اذا صلت خمسہا جب عورت پانچ نمازوں کی پابندی کرے آخر سوچیں تو سہی اس دبادی زندگی کے خوشگبار بادانے کے اصول سکھا رہے ہیں اور آغاز نماز سے کر رہے ہیں میرے آقا کی نگاہ مقدس دیکھ رہی ہے شادی کی تقریبوں میں نمازوں کو پامار کیا جائے گا آج دلہن کو سجانے کے لیے اس کو آج مزین اور آراستہ کرنے کے لیے اثر کا جنازہ ہم نکالتے ہیں مغرب کا تو کوئی خیال نہیں ہے